آگے یہ حکومت جب ختم ہونی ہے تو وہ جو سیٹ اپ بنے گا ایکچولی وہ ساری اس کے حوالے سے تیاری ہے اور پھر زرداری صاحب تو ایپٹما کے ساتھ پچھلے تین ہفتے میں دو دفعہ ملاقات کر چکے ہیں اور بزنس مین کو جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جس طریقے سے ہم چلنا چاہ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو اس کا فائدہ کچھ ہو نہ ہو عام آدمی کی زندگی بدلے نہ بدلے لیکن جو بزنس مین ہیں تیب بلوچ آپ کیا کہتے ہیں ان کی زندگی ہے تو بدلے وال نہیں کیونکہ وہ جو حاصل زرداری صاحب ان کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں مل جائیں چن لیں اور ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اس کے نتیجے تو بڑے زبردست نکلیں گے دیکھیں سمیل صاحب واقعی ایسا ہے کہ زرداری صاحب نے دو دفعہ جو ہے وہ برملہ آ کے یہ بات کی کہ مساکہ معیشت ہونا چاہے انہوں نے کہا جو بھی رجیم ہے پاکستان کے اندر ہمیں دس پندرہ سال کے لیے نہیں بلکہ ان چین کی مساکہ کم از کم ہمیں پچاس سال کے لیے مساکہ معیشت جاتے ہیں کہ میں بھی ایک سو سال کے لیے وزیراعظم بن جاؤں ہیں میرے بچے بھی بن جائیں وہ تو واقعی یہ بات کر رہے ہیں سمیل صاحب دراصل یہ معیشت جو ہے اگر اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر اگر متفق ہو جائے جو بھی رجیم ہو جو بھی پلیسیاں ہوں لیکن معیشت کو نہ چھیڑا جائے وہ ایک ٹریک جو ہے وہ اس کو اگر ہم واضح کر دیا جائے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوال سے پٹیڑی پہ چڑھ سکتی ہے ابھی جو دوستوں نے بات کی دیکھیں سمیل صاحب چائنہ کا ایک ارب ڈالر جو ہے وہ لینڈ کر چکے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں سی پیک کے والے سے دیکھیں تو چیزیں ہو رہی ہیں ریشیا کے والے سے دیکھیں تو ہمیں ایل این جی سے لے کر جو ہے وہ سستہ تیل بھی مل رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں معاشی بیک اپ جو ہے وہ الٹرنیٹ ٹو آئی ایم ایف دے رہے ہیں اور یہ ہمیں خوش آئین نظر آتا ہے اور پھر جو آپ نے کمیٹی کی بات کی ہے تو اس میں آرمی چیف تو برہ راز خود انوال میں اور پاکستان آرمی جو ہے وہ فاران انوی تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے یونان میں کشتی اُلٹنے کا علم ناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگنروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی ایک آدھوائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنہ گرفتار کر لیا گیا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے